اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل میں ہوں نور آج ہم بات کریں گے ویٹیمن سی کے بارے میں ویٹیمن سی ایک ایسا ویٹیمن ہے جسے ہماری باڈی پروڈیوز نہیں کرتی لیکن ویٹیمن سی کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اسے ہم اپنی ڈائیٹ اور سپلیمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں ویٹیمن سی ڈرمیٹالوجسٹ کا پسندیدہ انگریڈینٹ ہے بہت ساری برینڈز اور سکن کیر پروڈکٹ میں ویٹیمن سی کے ایکسٹریکٹ یوز کیے جاتے ہیں ویٹیمن سی سکن کو برائٹ سموتھ اور گلوئنگ بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ ویٹیمن سی کولیجن اور انٹی آکسیڈنٹ بوسٹنگ پروپرٹیز رکھتا ہے ہمارا آج کا ریویو لاروش پوزے کے ویٹیمن سی سیرم کے بارے میں ہے اور لاروش پوزے کے برینڈ کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی اپنے بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکی ہوں لاروش پوزے کا ویٹیمن سی سیرم 10% حالس ویٹیمن سی سیلسلی کیسیڈ اور نیورو سائنس سے تیار کیا گیا ہے یہ ویٹیمن سی سیرم جھوڑیوں اور فائن لائنز کی ظاہری شکل کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس کے ساتھ سکن ٹیکسٹر کو امپروف کرتا ہے نیورو سائنس اور سیلسلی کیسیڈ ٹپل انٹی ایجنگ کمپلیکس بناتا ہے جو کہ سینسٹیف سکن کے لیے بہت زیادہ موثر ہوتا ہے یہ انٹی ایجنگ ویٹیمن سی سیرم سکن کو زیادہ چمکدار سوفٹ اور ہائیڈریٹ بناتا ہے تاکہ فائن لائنز اور رنکلز کو کم کیا جا سکے اس کے ساتھ سکن کے الاسترسٹیسٹی کو امپروف کیا جا سکے ان ایجن سکن ٹون جیسی پرابلم کا علاج کیا جا سکے اب اگر بات کریں سیرم کے مین انگریڈینٹس کے بارے میں تو اس میں موجود ویٹیمن سی جو کہ انٹی ایجنگ انٹی اکسیڈنٹ پروپٹیز کی وجہ سے جانا جاتا ہے ویٹیمن سی سکن ایجنگ پروسس کو سلو کرتا ہے سن ڈیمیج سے سکن کو بچاتا ہے رنکلز کی ظاہری شکل کو کم کرتا ہے دارک سپورٹس اور ایکنی سے فائٹ کرتا ہے سکن کو برائٹ کرتا ہے لاروش پوزے کے ویٹیمن سی سیرم کا دوسرا اہم انگریڈینٹ سیلیسیلک ایسیڈ ہے جو کہ ایکسفولییشن پروپٹیز کی وجہ سے جانا جاتا ہے سکن کو ایکسفولییٹ کرتا ہے جس سکن کلیر ہوتی ہے پورس کو منیمائز کرتا ہے پیمپلز ڈارک سپورٹس کو یہ کافی حد تک کم کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ایکسفولییٹ کرتے ہوئے کلیر کرتا ہے آپ کی سکن سے ڈارک سپورٹس کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں سکن بہت برائٹ لگتی ہے اس سیرم کا تیسرا اہم انگریڈینٹ ہائلرونک ایسیڈ ہے جو کہ آپ کی سکن کو فائیڈویٹ کرتا ہے اور پلپ کرتا ہے اس سیرم کو استعمال کرنے والے ساریفین کا اس کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ اس کے استعمال کے بعد سکن بہت فریش فیل ہوتی ہے یہ نان سٹیکی ہے آپ کی سکن کو بلکل گریسی نہیں کرتا ہے ایسے آل سکن ٹائپ کے لوگ ہیوز کر سکتے ہیں اس کے استعمال کے بعد سکن کافی حد تک برائٹ فیل ہوئی اور ڈارک سپورٹس میں بھی بہتری فیل کی گئی ویٹامن سی سیرم کے بارے میں ایک ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے پیشنٹ کو ویٹامن سی ضرور ریکومنٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی سکن کے روٹین میں اس کو ضرور شامل کریں کیونکہ یہ آپ کی سکن کو بوسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے رنکلز کو کم کرتا ہے سکن ٹان کو ایون کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویزیبل برائٹننگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے لاروش پوزے کے ویٹامن سی سیرم کو استعمال کرنے والے ایک سارف کا یہ کہنا ہے کہ میں نے نوٹس کیا اس کے استعمال سے میری سکن سوفٹ فیل ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ میری سکن پر ایک ڈو بھی آیا یہ پروڈکٹ سٹکی نہیں ہے اس سیرم کو استعمال کرنے کے بعد مجھے میری سکن ٹان میں بھی ڈیفرنس فیل ہوا اس سیرم کو استعمال کرنے والے ایک اور سارف کا یہ کہنا ہے کہ یہ میرا فیوریٹ سیرم ہے یہ میری ڈیلی سکن کے روٹین کا ایک حصہ بھی ہے اس سیرم نے میری سکن کو سوفٹ اور شائنی بنایا اور یہ میری سکن کو بلکل بھی ریٹیٹ نہیں کرتا ہے یہ سیرم میڈ ان فرانس ہے 30 ایمل کی پیکیجنگ میں میرے پاس موجود ہے چلیے دیکھتے ہیں اس سیرم کا ٹیکسچر کیا ہے اور اس سیرم کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے فیس کو اچھی طرح کلین کر لینا ہے کے بعد آپ میں اس سیرم کے 3 سے 4 ڈرابس اپنے فیس اور نیک پر اچھی طرح اپلائے کر لینا ہے جب یہ سیرم سکن میں اچھی طرح جذب ہو جائے اس کے بعد آپ جو بھی ڈیک ٹیم یوز کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں دن کے ٹائم آپ اس پہ سن بلوک کا استعمال لازمی کریں گے کیونکہ سن بلوک کے بغیر آپ کی سکن کے روٹین بلکل بیکار ہے یہ سیرم ایزی ری سکن میں جذب ہو جاتا ہے اور بلکل بھی گریسی لک نہیں دیتا اس لیے اسے تمام سکن ٹائپ کے لوگ ڈیوز کر سکتے ہیں آپ اسے بیفور میک اپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اگر بات کریں سیرم کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو مجھے اس میں ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نظر نہیں آیا البتہ اس کی سمیل تھوڑی سی سٹرانگ ہے جن لوگ کو فرگرنس سے اللرجی ہے وہ اس سیرم کو بائے مت کریں میری ساتھی رائے کے مطابق اس سیرم کے تمام انگریڈینٹس اس طرح کے ہیں جو کہ آپ کے سکن کو اوورڈرائی بھی نہیں ہونے دیں گے آپ کے سکن میں یہ ڈیپلی پینیٹویٹ ہو کر آپ کے سکن کو ہائیڈریٹ بھی کر رہا ہے اس کے ساسر دن کو پیمپلز کا ایشو ہے سیلیسیلک ایسیڈ ہونے کی وجہ سے وہ پیمپلز کو بھی ڈرائے کرے گا سیلیسیلک ایسیڈ کی پروڈکٹ کا استعمال پیمپلز پر سکن کے لیے ویسے ہی بہت بہترین جانا جاتا ہے اس لیے اس میں موجود ویٹمن سی آپ کی سکن کو برائٹ کرے گا ڈارک سپورٹس کو کم کرے گا فائن لائنز کو کم کرے گا اس کے علاوہ یہ کولیجن کی پروڈکشن کو بوسٹ کرتا ہے ویٹمن سی کو آپ کی وارڈی پروڈیوز نہیں کرتی ہے لیکن ویٹمن سی کی مدد سے آپ کی کولیجن کی پروڈکشن کو بوسٹ ملتا ہے اور یہ انٹی آکسیڈنٹ پروپٹیز بھی رکھتا ہے اس لیے اس کے بے تہاشا بینیفٹس ہیں اس سیرم کے استعمال کے بعد سکن پر کسی ٹائپ کی کوئی ریڈنس نہیں ہوتی ہے اس لیے آل سکن ٹائپ کے لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں میری آج کی پریزنٹیشن کا مقصد آپ کو ایک اچھی انفرمیشن پروائیڈ کرنا ہے آپ جب بھی کوئی پروڈکٹ بائی کریں اپنے سکن کے پرابلمز کو دیکھتے ہوئے بائی کریں اور ایک بار اپنے ڈرمٹالجس سے ضرور رائے لیں یہ پروڈکٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں رہنے والے لوگ اسے آن لائن بائی کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی پریزنٹیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی مزید کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ